انڈیا والوں ہو جاؤ تیار آ رہا ہے پاکستان کا فوجی ایسا فوجی جو ہے پاکستان کی جان نام ہے اس کا فخر زمان فخر کا ایک ہی رول ہے میرا کیس ڈراب کرو گے تو پشتاؤ گے پہلے انڈیا پشتایا اور اب نیوزیلین مطلب اگر فخر زمان کو ایک لائف لائن مل جائے تو پھر ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آج مخالف ٹیم کی شامت پکی ہے پھر چاہے وہ ٹیم انڈیا ہو یا نیوزیلین فخر کی کہن سے وہ بچ نہیں پاتے آپ کو یاد ہوگا کہ جسپریت بمبنا نے ایک بار لائن پروس کی تھی اور پھر فخر نے جو انڈیا کی حالت کی تھی تب سارے انڈیلز نے کانوں کو ہاتھ لگا دیئے تھے کہ ان کی توبہ ہے معافی دے دو مگر فخر کے بیٹ سے معافی نہیں ملتی اور شاید یہ بات نیوزیلین کی ٹیم بھول گئی تھی اسی لیے چیپمن نے جیوی نیشن کی گین پر فخر زمان کا کیش ڈراب کیا بس پھر فخر نے ایسے ایسے ریکارڈز بنا ڈالے کہ خود بابر بھی سوچ رہے تھے کہ کاش فخر کا کیش ڈراب نہ ہوتا کیونکہ فخر زمان نے بابر آزم کے ریکارڈز کو بھی نہ بخشا اور وہ بھی پاش پاش کر دیا فخر کے اس دماغے دار انڈیلز میں نہ صرف بابر کے ریکارڈز ٹوٹے بلکہ کئی انٹرنیشنل سٹارز کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے اور کچھ نئے ریکارڈز بھی بنے فخر نے اس طوفانی انڈیلز میں کون کون سے ریکارڈز بنائے بابر آزم کا وہ کونسا ریکارڈ ہے جس کو فخر نے توڑ ڈالا یعنی اپنے کپتان کے ریکارڈ کی لاج بھی نہ رکھی کچھ ریکارڈز ٹوٹے تو ٹوٹے اب تو فخر زمان کمار سنگاکارہ کا ورلڈ ریکارڈ بھی توڑنے چلے ہیں کیونکہ سنگاکارہ نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جو آج تک نہ ٹوٹ سکا ہے مگر اب شاید یہ ریکارڈ مزید ورلڈ ریکارڈ نہیں رہے گا کیونکہ فخر نے اب اس ریکارڈ پر نظریں جمع لیں یہ ریکارڈ کونسا ہے اور مزید ایسے کون سے عزاز ہیں جو فخر نے اس ایننگز میں اپنے نام کیے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرنے اور فیس بک ویورز ہمارے پیچھ کو فالو اور لائک ضرور کریں دوستو کہتے ہیں کہ ایک غلطی کبھی کبھی جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اور یہی غلطی نیوزی لیڈنگ کی جب انہوں نے فخر زمان کا کیش ڈراب کیا یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب فخر کھیل رہا ہو تو پھر نہ صرف فاکستان بلکہ اگلی ٹیم کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب کھیل ختم کیونکہ فخر نہ صرف سٹرائیک روٹیٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے لاٹی چارج سے بولرز کی لائن این لیندھ بیٹتا ہے سنیس کر دیتے ہیں امومن پہلے بیٹنگ کرنے میں تو فلیرز کئی ریکارڈز بنا دیتے ہیں مگر ٹارگٹ چیز کرنے میں بڑے بڑوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں مگر فخر فوجی ہے نا اور پاکستانی فوجی کبھی گھبراتے نہیں ہیں اسی لیے رنز چیز کرتے ہوئے ہائیس رنز بنانے کا ریکارڈ فخر کے پاس ہی ہے جب انہوں نے 193 رنز کی اننگز کھیلی تھی اور اب تو فخر نے 180 رنز وہ بھی ناٹ آؤٹ کھیل کر اپنے ہی کپتان باور آزم کو بھی نہ بخشا اور ان کا ریکارڈ بھی توڑ دالا اس اننگز کے بعد وہ ونڈے کرکٹ میں تیز ترین 3000 رنز بنانے والے ایشیا کے پہلے پلئیر بن گئے فخر دنیا میں تیز ترین 3000 رنز بنانے والوں میں دوسرے نمبر پر آگئے ہیں دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ ویسٹڈیز کے شائع ہو بھی ہیں فخر نے 3000 رنز صرف 67 اننگز میں بنائے شائع ہو بھی 67 اننگز میں ہی 3000 رنز بنا چکے ہیں جبکہ سب سے تیز 3000 رنز بنانے کا ریکارڈ ساؤت افریقہ کے حاشی معاملہ کے پاس ہے جنہوں نے 57 اننگز کھیل کر یہ مائلسٹون اچھیب کیا تھا اس ریکارڈ کی چکر میں فخر نے بابر کا بھی ریکارڈ توڑ کر انہیں پیچھے چھوڑ دیا فخر سے پہلے بابر آزم نے 68 اننگز میں 3000 رنز بنائے تھے فخر کے پاس ایک ایسا ریکارڈ بھی ہے جب پاکستان کی کسی اور پلیئر کے پاس نہیں ہے اور وہ ریکارڈ ہے ونڈے انٹرنیشن میں 45 کی اوپر ایوریج اور 90 سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے کھیل کر 3000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی ہیں اس کے علاوہ فخر زمان اب کمار سنگاکارہ کا لگاتار 4 سنچرییں بنانے کا ریکارڈ بھی توڑنے چلے ہیں کیونکہ وہ مسلسل 3 سنچرییں بنا چکے ہیں اگر انہوں نے 3 میچ پہ بھی سنچری بنا دی تو وہ یہ ورلڈ ریکارڈ بھی برابر کر لیں گے دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ فخر سنگاکارہ کا ریکارڈ برابر کر سکیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے